سوچ میں کسی بھی سمودائے کے خلاف نام کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی میری لڑائی یہ ہے کہ بھارت کے سمیدان میں بھارت کے سمیدان میں رائٹ ٹی کوالٹی ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے اگر سب کو وہ حقوق مل سکتے ہیں تو پھر راجستان کے مسلمانوں کو راجستان کے دلیتوں کو اور راجستان کے آدھی واسیوں کو کیوں نہیں دیا جاتا یہی ہماری لڑائی ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ پانچ سال سے کانگریس کی سرکار ہیں ان کے بجد کے اعلانات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کے باوجود بھی کوئی اعلان جب آپ اعلان ایک سال پہلے کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر کچھ نہیں کیا جاتا مگر جب چناؤ آئے گا تو ان کی زبان سے آپ ضرور سنیں گے کہ اوے سی پر یقین مت کرو اوے سی اوٹ کاٹ نہیں آیا ہے ارے کانگریس کے لوگوں سنو پچھلے دو ہزار اکٹھارہ میں تم نے راجستان میں کامیابی آسل کی تھی جب لوگ سوا کا الیکشن چار پانچ مہینے کے بعد ہوا تو تم ایک لوگ سوا کی سیکھ نہیں جیت سکے جب کیا اوے سی آیا تھا یا اوے سی کا جن آیا تھا یا کون آیا تھا بتاؤ اس وقت اور خود مکھے منتری کے بیٹے چناؤ ہار گئے مگر آپ دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے اس تخریر کے بعد کل سے کانگریس کے چوہے اپنے پیڑوں سے نکلیں گے اور پکار پکار کر کہیں گے کہ اوے سی آیا ہے کاٹنے کے لیے ارے اوے سی ان لوگوں کو کاٹنے کے لیے آیا ہے ان لوگوں کو روکنے کے لیے آیا ہے جو بھارت کے سمیدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں میں تو انہیں نہیں آیا ہوں میں تو انہیں نہیں آیا ہوں میں جون نے آیا ہوں میں کسی کو کاٹنے نہیں آیا ہوں میں اپنا حق لینے آیا ہوں میں نوجوانوں کے مستقبل کو اچھا کرنا چاہتا ہوں میں بزرگوں کے حتابوں کو پورا کرنا چاہتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کے آنکھ میں جو آسوں ہیں میں آنکھ میں آسوں کو پوچھنا چاہتا ہوں اور یہ اسی وقت ہوگا یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے صرف تھالیاں مار کے نعرے لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی آپ کو ان تھالیوں کو ان نعروں کو ان جذبات کو اور جو ہزاروں کی قعدات میں آج آپ یہاں پر جمع ہوئے آپ کو اس کو اوٹ میں تبدیل کرنا پڑے گا کیا آپ اوٹ میں تبدیل کریں گے اس کو کیا آپ اوٹ میں تبدیل کریں گے اس کو کیا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ مندل صاحب کی جماعت ہے تو انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ لوگ الزام لگاتے ہیں ارے اوویسی ان سے ملاوا ہے اوویسی ان سے ملاوا ہے ارے اوویسی کسی سے ملاوا نہیں ہے اوویسی نہ گیلورٹ کا ہے اوویسی نہ کانگریس کا ہے اوویسی نہ موڈی کا ہے نہ بی جی پی کا ہے اوویسی تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا انشاءاللہ ہوتا اللہ اور اویسی کسی کو اپنا آخا مانتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اویسی کے سامنے کوئی وزیر آزم اور کوئی پردان منطری یا چیف فینسٹر کو اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ سب برابر ہیں اور ہم برابری چاہتے ہیں برابری کیسے حاصل کریں گے غلامی کرنے سے برابری نہیں ملتی کھڑے ہو کر اپنے حق کے لیے لڑنے سے برابری ملتی ہے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے یہ بہت سے مسائل ہیں بہت سے چیزیں ہیں جس کا ذکر میں کر سکتا ہوں مگر میں صرف آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی طاقت حاصل کریے آج ہم دیکھتے ہیں کہ راجستان میں یہیں سے چند کتھ کتھ گھاٹ میٹ میں کل جو حادثہ ہوا کہ جنید اور ناصر کی ہتھیا کر دی گئی ختل کر دیا گیا ان کو جلا کر ان کی جلیوی لاشوں کو ان کے گاؤں کو لایا گیا میں پوچھنا چاہتا ہوں راجستان کی سرکار سے آپ نے کیا کیا جب آپ یہ پرسائشن کو جا کر جنید اور نصیر کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ ان بچوں کو یہی سرزمین سے کیڈنیپ کر کے لے کر چلے گئے ہریانہ میں تو پولیس کا کام کیا تھا کہ پولیس بھی حرکت میں آتی اور راجستان کے بادر میں ان ظالموں کو روک دیتی اور جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا سنو ظالموں تم ظلم کر کے جنید اور نصیر کو مار دیئے مگر اللہ تم کو تمہاری نسلوں کو اللہ نست و نابود کر کے رکھے گا انشاءاللہ تم نے جنید اور نصیر کو جلایا نہیں تم نے انسانیت کو جلایا ہے تم نے جنید اور نصیر کا حتل نہیں کیا تم نے انسانیت کا حتل کیا میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا اللہ تیری پھٹکار ان ظالموں پر نازل ہو جو مظلوم کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں ارے کون ایسا یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو بچوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں اور افسوس تو ہریانہ کی حکومت پر ہوتا ہے ارے کیسا چیف منسٹر ہریانہ کا کونسا بی جے پی کا ایڈمنسٹریشن ہے کہ جب جنید اور نصیر کو ظالموں نے مار مار کر پولیس ٹیشن کو لے کر آئے تو پولیس نے کہا کہ ہم جنید اور نصیر کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہ مر جائیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی جلیوی لاشیں ملتی ہیں ان کی جلیوی گاڑی ملتی ہے آخر کیوں ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ان ظالموں کا ساتھ دے رہی ہے جو انسانوں کا قتل کر رہے ہیں آخر کیوں بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار ان ظالموں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بندوخ لے کر پھرے ہتھیار لے کر پھرے اگر کوئی مسلمان اپنی شادی کی باراج میں تلوار لے کر ناشت آئے تو دو گھنٹے کے اندر پولیس پہنچ جاتی ہے اور پوچھئے کہاں سے لائے تلوار مگر یہ لوگ جو ہتھیار اور بندوخ لے کر پھرتے ہیں گاؤ رکشک کے نام پر گاؤ کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ گائے کے نام پر یہ انسانیت کا حتل کر رہے ہیں ہم کو اس کی مضمت کرنی چاہیے بہت ہو چکا ہم آج بھارت کے پدان منطری سے بھی اپیل کر رہے ہیں دیمان کر رہے ہیں کہ دیش کے پدان منطری بس کرئے کب تک جھوٹ بولیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس پریاس ارے انسانوں کو پکڑ کر مار کر ان کو جلا دیا جا رہا ہے بھارت کے پدان منطری آپ ان کو روکیں گے یا نہیں روکیں گے اگر نہیں روکیں گے تو پھر رول آف لا ختم ہو جائے گا سمیدان کمزور پڑ جائے گا بتاؤ یہ کون سا ایسا کام یہ جو ہورا اس پر کون روک لگائے گا بھارت کے پدان منطری اس پر کچھ نہیں بولیں گے بھارت کے پدان منطری ان ظالموں کے اوپر کچھ نہیں بولیں گے چائنا پر کچھ نہیں بولیں گے اور وہ بڑا پونجی پتی ہے جو آج کل سرخیوں میں بناوا ہے اس پر کچھ نہیں بولیں گے ہم بی جے پی سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا جنید اور نصیر کو جو مارا گیا کیا بی جے پی کی ہریانہ کی سرکار اس ظالم کو پکڑے گی جس نے واصف کا جب فیس بک لائف کرتا ہے اور واصف کی موت ہو جاتی ہے خاسم پر گولی چلاتا ہے خاسم زخمی ہوتا ہے یوٹیوب پر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندوق سے گولیاں چلا رہا ہے خاسم پر ارے گولیاں چلانے والوں اتنے بہادر تم کیوں بنتے ہو تم اس لیے تم بہادر بنتے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ بی جے پی اور آر ایس ایس تمہارے ساتھ ہے یاد رکھو اختیدار ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہنے والا ہے تم کب تک ظلم کروگے جب ظلم ختم ہوگا تم کو معلوم ہوگا کہ تمہارا کیا انجام قانون کے تحت ہونے والا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے اگر آج جنید اور نصیر کو مارا گیا کیا اس میواد کی سرزمین پر کیا آپ متفق نہیں ہے کہ آپ کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے آپ کے بچوں کو مارا جاتا ہے بچوں کو کھایا جاتا ہے ارے کوئی اگر بینس لے کر آرہا ہے تو اس کو روک کر مارا اور پیتا جاتا ہے آج دیش میں بی جے پی کی سرکار ہے راجستان میں گہلوٹ کی سرکار ہے ہم ان سے اس بات کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے طاقتوں پر کنٹرول لگایا جائے خانون کو استعمال کریے ان تمام لوگوں کو جو غریبوں پر مظلوموں پر ظلم کر رہے ہیں پکڑیے ان کی جگہ جیل میں ہے جیل میں ڈال کر رکھئے ان ظالموں کو ان کو سزا دلوائیے سمیتان کچھا ہے جب یہ جیل میں جا کر بیٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا یہ گوٹسے کی ناجائز اولاد ہے ان کی ناجائز اولاد ہے گوٹسے کی جنہوں نے واصف کو مارا جنہوں نے خاسم پر گولیاں چلائی وہ گوٹسے کی ناجائز اولاد نے خاسم پر گولیاں چلائیں یہ وہی لوگ ہیں جو گولیوں سے ان کو درانا چاہتے ہیں ارے یاد رکھو تمہاری گولیاں قتم ہو جائے گی مگر جس کی زبان سے صدو اللہ الہ الا اللہ وہ صدو اللہ محمد ورسول اللہ نکلتا ہے وہ گولیوں سے نہیں درتا وہ رب کائنات سے درتا ہے وہ اللہ سے درتا ہے تمہاری طاقت سے نہیں درتا بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنید اور نصیر زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے وہ شہید ہے اور شہید کبھی نہیں مرتا انشاءاللہ مگر ان پر ظلم کرنے والوں کو روکنا پڑے گا آج بھارت میں اگر کسی کے خون کی حیمیت نہیں ہے تو مسلمان کی خون کی حیمیت نہیں ہے دلد کے خون کی حیمیت نہیں ہے آدھی واسیوں کے خون کی حیمیت نہیں ہے میگک میں ایک مسلم بچے کو پولیس کسٹڈی میں مارا جاتا ہے گردے فیل ہو جاتی ہیں بتاؤ یہ کب تک ظلم تمہارا چلے گا اقتدار کے نشے میں رہیں کبھی جنید اور نصیر کو تو کبھی پیلو خان کو تو کبھی اقلاف کو تو کبھی رگبر کو تو کبھی جنید کو تو کبھی نصیر کو آخری الظلم ختم کرنے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو ہمارے اوٹوں کی بھیگ پر سطح میں بیٹھتے ہیں ہمارے اوٹوں کی بھیگ پر سطح میں بیٹھتے ہیں مگر آج ان کی زبانیں خامنش ہیں زبانیں ان کی نہیں کلتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری آپ سے ایک ہی اپیل ہے کہ میری ان باتوں پر غور کریے سیاسی طاقت بنیے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں اور میرے تمام ساتھی اپنا کام کرتے رہیں گے یہ آپ کے اوپر منصر ہے میں آپ پر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے جمہوریت ہے جمہوریت ہے آپ جس کو چاہے اور دیا نہ دیں مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے اوٹ کی اہمیت چاہتے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں اگر آپ اپنی بچوں کی تعلیم چاہتے ہیں اگر آپ مان سم مان چاہتے ہیں تو آپ کو حصے داری کی رڑائی میں لگنا پڑے گا اگر کوئی آ کر آپ سے پوچھے گا کہ کیا ہوئی سی اوٹ کانٹ نہیں آیا ہے تو اس کو پوچھنا کہ کانٹ نے نہیں آیا وہ جھونڈ نے آیا ہے آپ بتاؤ کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں بی جے پی کے تین سن پی جیت جاتے ہیں بتاؤ کانگریس کے لوگوں کتنے سیٹ پر تمہارا اور بی جے پی کا مقابلہ ہوا راجستان کی ہر لوگ سوا کی سیٹ پر بی جے پی جیت گئی میزے مہدار کیسے ہو سکتا ان کے جو راہول گاندی ہیں جو پورا بھارت جو لوگ کے نام پر نکلے تھے پورے دیش میں نکلے خود اپنے پور وجہوں کی پارلیمنٹ کی سیٹ امیتھی سے ہار گئے کیا وہاں پر اویسی گیا تھا نہیں گیا تھا پھر بھی ہار گئے اور کہاں سے جیتے اس پارلیمنٹ کی کونسٹنسی سے جیتے جہاں پر تیس پرسن مسلمان تھے جہاں پر مسلمان تھے جیت گئے اور وہاں پر ہار گئے امیتھی تھے مگر کانگریس کے لوگ یاد رکھئے چاہے بی جے پی ہو یا کانگریس ہو یا کوئی پاکی ہو یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ بھارت میں مسلمانوں کے سیاسی لیڈرشپ بنے وہ مسلمانوں کو کمزور رکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو بھرا کر رکھنا چاہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیش ہمارا تھا ہے اور رہے گا انشاءاللہ یہ دیش ہمارا ہے اس دیش کا عین پڑھئے سمیدان کا پڑھئے ارے جب سب کو حق مل سکتا ہے عزت مل سکتی ہے تو بھارت کا مسلمان کیوں پیچھے ہو جاتا میں آج تا یہ چیلنج کر رہا ہوں بتاؤ بھارت کے مسلمان میں راجستان کے مسلمانوں میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں کتنے سکول کے باہر سب سے زیادہ دلیتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے اس کا ذمہ دار کون ہے بے روزگاری ہمارے بچوں کا مقدر بنتا جا رہا ہے میرے عزیز دوستوں نوجوانوں بزرگوں آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ متحد ہو جائیے مندلس کا ساتھ دیجئے اگر آپ ساتھ دیں گے تو ہم ایک نیا ماحول پیدا کر سکیں گے کانگریس میں تو ماشاءاللہ بہت لڑائی چل رہی ہے کانگریس میں بہت لڑائی چل رہی ہے کوئی کسی کو جادوگر بولتا کوئی کسی کو موقع پرس بولتا ہے کوئی کسی کو جادوگر بولتا تو پلتھا کر کوئی کہتا ہے کہ نہیں نہیں تو تو غدار ہے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کانگریس کو بچانے مت جائیے آپ بی جی بی کے در سے کسی کو ہٹ مت دیجئے بلکہ بے خوف ہو کر آپ اپنے ہٹ کا استعمال کریے میں آپ کوئی خواب دے رہا ہوں اس خواب کو پورا کرنا آپ کا ہمارا کام ہے یہ وقت ہم کو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا ہے اور شبے میراج آپ جانتے ہیں آخر میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نماز کی پابندی کریے پچاس نمازوں سے پانچ نمازوں پر فرض کر دیئے گئے نوجوانوں اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو اپنے مسجدوں کو آباد رکھو نوجوانوں اپنے مسجدوں کو آباد رکھو نوجوانوں مسجدوں کو آباد رکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اپنے دلوں میں صرف اللہ کی محبت اس کا خوف پیدا کرو اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرو یاد رکھو جب تم اپنا سر اپنے دل کے ساتھ اللہ کے سامنے پانچ وحد کی نماز میں جھکاؤ گے تو اللہ ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا نمازوں کی پابندی کرو مسجدوں کو آباد رکھو اپنے معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرو اپنے بہنوں کو اپنی بیویوں کو وہ حق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کو ان کا حق دو بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو ان کا حق دو اپنے آپ کو طاقتور بناو دین کو مضبوط کرو اپنے دین سے رشتے کو مضبوط کرو ہماری پہچان اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور وہ جو لوگ بی جے پی کے لوگ جو کہتی ہیں موڈی کہتی ہیں پسمندہ مسلمان موڈی جی کیا یہ میواد کے لوگ پسمندہ نہیں ہیں کہ آپ جمعید اور نصیر کے خطل پر کچھ نہیں کہیں گے مگر میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری آپ تمام سے ہاتھ جوڑ کے پیل ہے کہ ہمارے سیاسی سفر میں آپ ساتھ دیجئے ہماری مدد کریے تعاون کریے اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ اُعطالہ ہم راجستان میں ایک نیا سیاسی انقلاب برپا کریں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے کہ ہم راجستان میں ایک انقلاب کو برپا کریں گے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے ہاتھ اٹھا کر بولیے تو لگائیے میرے ساتھ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ لگائیے میرے ساتھ کہ جنید اور نصیر شہید ہیں جنید اور نصیر شہید ہیں شہید ہیں جنید اور نصیر شہید ہیں شہید ہیں